شات کریم حاضر امام کے پیارے نام پر صلوات ہم ہمیشہ یہاں آکر روحانی علم سنتے ہیں اور روحانی علم جتنا دیان سے سنتے ہیں اتنا ہی ہمارے روح کو اس کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر سے ہم جاگتے ہیں اس طرح مولا نے فرمایا کہ تمہارا مانا دریک ہے دریک نے ہوتا نا مذہب نو اونڈو بنان ہمیں ساتھی سمجھ ہوئی جو نہیں تمہارا وڈی لوئے کیارے پر نہ آپی ہوئے تے بھی صلح عموں دموں میں آپی چھے تے اے چھے کہ جو علم تھا کی تمہاری جات نے سجاو شو انہیں تے پر مانے عمل کرسو تو تمہیں سرشتہ بن سکتے ہیں تو یہ روحانی علم کیا ہے مولا نے فرمایا کہ تمہارے سے ہر ایک کو اپنے مذہب کا گہرا علم ہونا چاہیے اب گہرا علم جو ہے تو کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں علم تو دنیا میں بہت ہے اور دوسری کتابوں میں بھی بہت سے ایسے آدمیوں نے اپنے نولج سے اپنی محنت سے اور زیادہ کتابیں پڑھنے سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے لیکن حقیقی علم جو ہے وہ ہم کو کہاں سے ملے گا اتنا گیرائی والا علم علم کی جو گیرائی ہے وہ صرف روحانی پتہ بتا سکتے ہیں اور روح کی بات بھی روحانی پتہ ہمیں بتا سکتے ہیں اور کہیں سے بھی نہیں مل سکتی ہے کیوں کہ امام ہے وہ اقلِ کل ہے اور انسان ہے وہ اقلِ جز ہے ایک طرف دریا ہو اور ایک طرف کترہ ہو تو دریا کے سامنے کترے کی کیا ہستی ہے تو جب تک دریا کے پاس نہیں جائیں گے تب تک آپ کو گیرائی علم نہیں ملے گا آپ بلے دنیا کی دوسری چیزیں ہیں قرآن ہے حدیثیں ہیں بائبل ہے انجل ہے تورت ہے اس میں سے گیرائی علم آپ کو ملے گا اس میں سے نہیں ملے گا کیوں کہ جب تک اس کو سمجھانے والا نہیں ہے تب تک آپ اس میں سے گیرائی علم نہیں حاصل کر سکتے ہیں تو روحانی علم روحانی پتہ جب ہم کو سمجھاتے ہیں تو اس میں سے ہمارا روح جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے یعنی زندہ ہو جاتا ہے اس طرح پیس صدر دیماؤں نے فرمایا کہ ہمارے جیو کا جیو جو ہے وہ علم ہے جیو کا جیو سو کون گربہ والی میں پھر صدر دیماؤں فرما جیو کا جیو سو کون جیو کا جیو سو گنا کہ پہلے ہم کو یہ چیز پر دیان دینا پڑے گا کہ علم مولا کا جو ہے ہم کو کون سی روشنی دے رہا ہے جیو کا جیو سو گنا یعنی ہمارے روح کا روح کس میں ہے گنام یعنی فرما ہم الگ کس میں سے ہوئے ہیں روحانی پتہ کے نورانی دریا میں سے اور وہ اصل کس میں ہونا ہے نورانی دریا میں جس طرح مولا نے بھی اس کی مثال دی کہ تمہارا روح ایک ندی کی مثال ہے اور ہم دریا کے روح میں ہیں تمہارے روح کا آخری سرہ دریا میں یعنی ہمارے اندر ہے اور آخری میں تم دریا میں مل جاؤ لیکن مولا نے افسوس سے یہ پیرگراف کہا یہ پیرگراف ہم سنتے ہیں کہ ہم مولا کے نور میں واصل ہو جائیں گے مولا فرماتے ہیں کہ آخری تم دریا میں ملو گے لیکن ہماری کمزوری مولا نے روحانیت کا جو گہرہ علم بتایا دیکھو ایک فرمان کے اندر دوسرے فرمان سے کتنی گہرہ ہی ہے دوسرا پیرگراف مولا فرماتے ہیں جوو آک اچھنا ملک ماجے ندیو چھے تی دریا میں مڑی شکتی ندی وہ بھی تو ندی ہے اور ہم بھی ایک ندی کے روح میں ہیں لیکن ایک اور فرمان میں مولا نے فرمایا کہ دیکھو بارش آسمان سے گرتی ہے اور گر کر زمین پر سوک جاتی ہے جو کترہ کترہ ہو کر ندی بنتی ہے ندی دریا میں مل سکتی ہے جو پانی سوک جاتا ہے وہ ندی نہیں بنتا ہے اور دریا میں نہیں مل سکتا ہے اس طرح مولا نے فرمایا کہ روح کا بھی دریا ہے تمہارا روح ہے وہ اصل چیز ہے جو اکل سے سوچتا نہیں ہے اور اوپر جانے کی امید نہیں رکھتا ہے وہ پانی سوک جانے کے برابر ہے جس طرح بارش کرتا ہے اور پانی سوک جاتا ہے زمین پر آتا ہے اس طرح اگر تم اکل سے سوچو گے نہیں اور اوپر جانے کی امید نہیں رکھو گے تو تم بھی اس پانی کی طرح ہے جس طرح بارش گرتی ہے اور زمین پر آکے سک جاتے ہیں یہ علم کی گہرائی مولا ایک آسام طریقے سے سمجھاتے ہیں جو ہم ہزاروں کتابیں پڑھے تو بھی ہم نہیں سمجھیں لیکن اس میں سمجھ سکتے ہیں تو ابھی جو گنان کا پارٹ بولا کہ جاگے عبدو جاگے سو جو رسمائے پاکے تو وہ جاگنا کونسا ہے ایک تم عبادت کے لئے اٹھتے ہیں یہ جاگنا ہے لیکن جو دوسرا جاگنا ہے حقیقت میں وہ اندر کا ہے جاگے سو رسمائے پاکے یعنی علم سے جو جاگ گیا وہ سویا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے جلتا ہے پھر بھی اندر سے جاگتا ہے کام کرتا ہے پھر بھی وہ اندر سے جاگتا ہے تو اس کو مولا نے فرمایا جو علم تھا کی تمہاری جاعت نے سجاو شوہ نے تیم مجھب عمل کرسو تو تمہیں فرشتہ بنسو جس کے اندر یہ جاگروپی ہے وہ ظاہر میں بھلے انسان ہے لیکن وہ علم سے جاگا ہوا ہے وہ فرشتے جیسا ہے کیوں کہ علم کی روشنی اس کے اندر ہے ابھی یہ فرمان پڑھا گیا کہ خاک میں سے پاک ہو جاؤ کس طرح پاک بنیں گے آپ اندر سے مولا کے عشق میں مولا کا نام آپ کے دل میں ہے یہی تو جاگنا ہے اگر آپ کا دل میں مولا کی یاد نہیں ہے تو آپ سوئے ہوئے ہیں اس طرح مولا نے حقیقت کا فرمان فرمایا کہ تمہارے دین کے اصول جڑ اس کے لئے فرماتا ہوں تمہارے دین کے اصول دین جڑ کیا ہے تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز پر ہوتا ہے تو مغز کیا ہے ہمارا روح ہے یہ مغز ہے ہمارا خیال اگر روح پر ہوگا تو مولا یاد آئے گا کیونکہ الگ مولا سے روح ہوا ہے واصل مولا میں اس کو ہونا ہے اس کی یاد اگر ہمیں نہیں ہے تو ہمارے خیال میں یہ مغز نہیں ہے پھر چھلتا ہے بدن ہے وہ چھلتا ہے روح ہے وہ مغز ہے مغز پر ہمارا خیال ہے نہیں ایک پیلیگراف میں کتنی روشنی ہے جاگے سو رسمائے پاکے یہ جو جادتا ہے اس کا خیال اس میں ہے وہ جادتا ہے جب جادتا ہے تو مولا کو یاد کرتا ہے مولا کو جب یاد کرتا ہے تو اس کا will power جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی روانی طاقت جو ہے مولا کے نام لینے سے مولا نے فرمایا کہ جس طرح آپ میمانی کرتے ہو جب ایک ظاہری میمانی مولا پائے ظاہری میمانی میں مولا نے فرمایا کہ آپ یہ ظاہری میمانی کرتے ہو اس طرح مجھے میرے مومن ہر سانس میں میمانی کرتا ہے ہر دم میں چوبیس گھنٹہ میں اس کی میمانی کھاتا ہوں اس میں یہ ظاہری چیز نہیں یہ فروٹ رکھتے ہیں ہم میمانی میں مولا کے لئے جو نظرانہ رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہم رکھتے ہیں میمانی میں وہ مولا قبول فرماتے ہیں اور دعا سس دیتے ہیں لیکن حقیقت کے اندر یہاں کوئی چیز کی لیندن نہیں روح اور نور ہے روح اور نور نہ مکھی ہے نہ کامڑیا ہے کوئی نہیں آپے صاحب آپے پوجہ واہ وہی ہے اور نہ توجہ کہ وہی ہے جو اس کو یاد کرتا ہے وہی ہے جو یاد کرنے والا ہے وہی مالک ہے اور وہی حقیقت ہے اس کے سامنے تو یہ جاگنا کونسا ہے کہ تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز پر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہے خیال ہے روح کے خیال کتنے کے پاس ہیں کتنے آدمی ایسے ہوئیں گے جو اس خیال نہ ہوئیں گے یہ جو علم سکیت ہماری جات میں سجاو شوہ نتے پر مانے عمل کر سو تو تمہیں سرشتہ بنچے تمہارا مانا درے کی درے کی درے کی پتانا مذہب نو انڈو گنان انہیں ساچی سمجھ ہوئی جائیں یہ انڈو گنان یعنی گیرائی والا جو گنان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنا روح روح آپ کے خیال میں ہوئی جائیں گے روح کا دوسرا سروح نور ہے روح کا اگر آپ کی پاکائی ہو گئی تو آپ روح کے خیال میں جہاں بھی دیکھیں گے وہاں جسم نظر نہیں آئے گا کیوں مولا فرماتے ہیں میں تو جہاں بھی دیکھتا ہوں مجھے روح نظر آتا ہے اور آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں تو آدمی کی شکل نظر آتی ہے ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ سب دیکھنے میں آتے ہیں روح دیکھنے میں نہیں آتا ہے یہ کتنا غیرہ علم ہے تم روح کو دیکھنے کی تجویز کرو تمہارا مانا دریکھ نے پتانا مذہب نو انڈو گنان انہیں ساچی سمجھ ہوئی جائیں اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو مشکل ہے سمجھ میں آ گیا تو آنسان ہے مثال کی طور ایک اندھے کے لیے یہاں سے گیٹ تک جانا مشکل ہے یہ المدینہ سے نکل کر المدینہ کے گیٹ تک جانا اندھے کے لیے مشکل ہے لیکن آنکھ والے کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ المدینہ بولو یا صدر بولو یا ڈگروڈ بولو یا ہیدر آباد بولو اس کی آنکھیں جان بولو وہ چلا جائے گا اسی لیے پیس صدر دل ماؤں فرماتے ہیں کہ جیو کا جیو سو گناہ یہ اگر گناہ ہم کو ہو جائے تو ہم کیسے گندی جیس کے پاس جائیں گے جس کے پاس آنکھ ہے وہ گھڑے میں کیسے گرے گا جس کے پاس آنکھ ہے وہ گندگی کے پاس کیسے جائے گا آنکھ ہے وہ سیدھے راستے پہ جائے گا آنکھ والا سیدھے راستے پہ جائیں گا آنکھ نہیں ہے تو جہاں بھی جاتا ہے وہاں ٹھوکرے ہاتھ ہے اسی طرح مولا نے فرمایا ہے کہ علم تھکی تمہاری جہاں سے میں سجاؤ شوانے تیر فرمانے عمل کرسو تو تمہیں فرشتہ بن سو فرشتہ بننے میں کوئی یہ سا نہیں ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے وے دباس سادے پینے گھر بار کو چھوڑ دے وے بچوں کو چھوڑ دے وے یا جنگل میں چلا جاوے اس طرح سے وہ فرشتہ بن سکتا ہے نہیں مولا نے فرمایا کہ ایک محنت ہے کہ انسان ماتھی فرشتہ تھے ہی سکائشے انسان میں سے ابھی ہم انسان ہیں انسان میں سے فرشتے ہو سکتے تو اس کا مطلق یہ نہیں کہ دو مئنہ لگے گا چار مئنہ لگے گا یا سال دو سال لگے گا یا دس سال لگے گا ابھی ابھی کی بات ہے آیاتی کی بات ہے اسی سانس کی بات ہے آپ انسان میں سے فرشتہ بن سکتے ہیں لیکن انسان بننے میں محنت زیادہ ہے اور وہ کونسی محنت ہے انسان خدا ساتھ ایک خیال بان دے تو فرشتہ ہے ابھی آپ کو روح کا خیال ہے روح ہے وہ نور کی ذات ہے اس کا دوسرا روح مولا ہے آتما سوئی پرماتما جو آتما ہے وہی پرماتما ہے اسی لیے پیس صدر بن مابب نے فرمایا کہ میں جگہ جگ سے دونڈ رہا تھا مولا کو کہتا جگ گیا کہتا بہو گیا سامی کو دونڈنتے دیکھنتے کتنے جگ چلے گئے کیوں چلے گئے اسی لیے چلے گئے کہ میں باہر ڈونڈتا تھا باہر ڈونڈتا تھا لیکن جب روحانی علم مجھے ملا اور مرتضی علی نے مجھے جب راستہ بتایا کہ جینے پوتا نے اڑکیو تے جانے خدا نے اڑکیو خدا نو درجو سمجھے آگا اور خد نو درجو سمجھے تیارے خدا نو درجا نہیں خبر کر یہ گئرہ علم ہے ہمارا مانا در ایک نے پوتا نو مذہب نو اندو گنان اور سچی سمجھ ہوئی جائیں یہ سچی سمجھ روحانی پتا دے سکتا ہے روح کا مالک دے سکتا ہے دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے وہ اسے آدمی عبادت کرتے ہیں وہ اسے آدمی محنت کرتے ہیں پتہ نہیں کتنے راستے سے وہ جاتے ہیں لیکن حقیقت کا گنان وہ پڑھتا رہے نگم، نرنتر، وید، نتی نتی گاوے بولتا رہے پڑھتا رہے بانسا پندیت پرانی اس جمانے میں آلم لوگ کو پندیت بولتے تھے ابھی ہم آلم بولتے ہیں یا مشنری بولتے ہیں یا مولا بولتے ہیں کہ تم ساری زندگی جنم سے لے کے قبر میں جاؤ تب تک بھی پڑھتے رہو لیکن تم کو آتما کا گنان نہیں ہے تو تم بھی بول جاؤ تم کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ حقیقت کیا بانتا پندیت پرانی آتما رام کی جین سوٹ نہ جانے یہ تو بولا پندیت پرانی کہ آپ بول جائیں اس طرح بھی ماما فرماتے ہیں کہ میں نے بھی بہت جنمہ مولا کو ایک ہی میرا کام تھا جنم لیتا تھا اور مولا کو دونتا تھا جنم لیتا تھا اور مولا کو دونتا تھا اتنے جنموں میں کام نہیں ہوا اس جنم میں کیسا کام ہو گیا کہ آتما رام تمہ بڑا گنان کہ مجھے پتہ چلا کہ میرا آتما جو ہے یہی گنان ہے انہا گنان جو ہے روح کا وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز پر ہوتا ہے اگر ہمارا خیال مغز پر ہوئے تو یہ ایک ایسا فرمان ہے کہ ہزاروں کتابوں کے سامنے یہ ایک پیلگراف کافی ہے انسان کا خیال کس کا ہے انسان کے خیال مغز پر ہوتا ہے اگر آپ روح کے خیال میں جائیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا ابھی مثال دیں انہوں میں کہ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور ان کے کپڑے پر بلی سو گئی بحث کرتے تھے بلی سو گئی ان کو ایسا لگا کہ اس کو میں کیسے اٹھاؤ میرا کپڑا جو ہے نہ کٹ دو لیکن اس کو نین میں سے نین جگہ کیا نظر آیا اس میں اس میں کیا تھا ان کو بلی نظر نہیں آئی وہی آتما نظر آتا کہ آتما کو میں کیسے دکھ دوں جس طرح پیسہ دو دن ماہ آتما ہے کہ کانسوں ریسوں انہیں کانسوں ملوں کانسوں ریسوں کانسوں ملوں انہیں کانسوں لاؤں چند نینوں میں چاہا کو وہی ویری وہی منت کہ جہاں دیکھتا ہوں مجھے یہی نظر آتا ہے اس کو جو روح کے خیال میں ہے اس کو بدن نظر میں نہیں آتا ہے روشنی 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 نظر آتی ہے ایک فرمان میں کتنی طاقت ہے پہلے مارا فرمان پچھے گنار مارا فرمان ایج گنار تھی اگر پیر صدر بن ماباب میں محنت کی نہیں ہوتی فرمان میں تو گنار نہیں بنا سکتے تھے حقیقتیں کے لیے میرے فرمان ہے وہ بس ہے اگر گنار کو آپ سمجھنے جائیں گے تو اس کی پہلی سٹڈی کرنی پڑے گی اس کی زبان سیکھنی پڑے گی چتری سور آونے بیتالیس باشا ہے اس میں بیتالیس اتنا وقت ہے آپ کے پاس جب پیروں نے ہم کوئی شنافت دے دی مولا بتا دیا تو پھر ہمارے لیے فرمان ہے وہ کاسی ہے اور ایک فرمان میں اتنی بڑی سمجھ ہے کہ تمہارا خیال جو ہے مغز پر ہے یا چھلتے پر ہے یہ بس اتنا آپ سمجھ لیں تمام انسانوں کا خیال اصول یعنی مغز آپ کا خیال روح پہ گیا روح کیا مانتا ہے روح کیا مانتا ہے بدن پہ ہے تو بدن کیا مانتا ہے کھانا چاہیے کپڑا چاہیے گھر چاہیے پانی چاہیے دودھ چاہیے سب کچھ چاہیے اس کو اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی ایک گریبی آدمی ہوگا ہے تو اپنا پیٹ برنے کے لئے ٹبروٹی لے گا وہ بھی پچاس پیسے کی لیکن آپ روح کے خیال میں جائیں گے تو روح کیا مانتا ہے نتھی جوتو تمہارو مال نتھی جوتی تمہاری جان فقط تمہارو دل مانتا ہے دل میں آپ کا روح کا خیال ہے یہ گیرہ علم ہے جیو کا جیو سو گنان گنان کا جیو سو پریم اگر آپ کے روح کے اوپر پریم ہے جیو کا جیو آپ سمجھ لیا ہے کہ جو میں نہیں ہوں میرا روح ہے میں روح ہوں اور روح اس بدن میں کیوں آیا ہے یہ تو لین دین یہ لین دین ہے چھوٹی انسان جن میں شتیار کی کرج لئی یہ تو کرج آئے جس ماباپ کے گرم میں پیدا ہوا اس کی لین دین کچھ لینا ہے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے لیکن ایک بڑا کردہ جو ہے وہ کونسا ہے مٹو کرے جیسے کہ تم میں پاک اینے صاف تھا ابھی یہ فرمان ابھی کامرے سر میں بولا کہ تم میں خاک مانچو خاک مانتی پاک تھا تو پاک ہونے کے لئے کیا آپ کو کوئی بڑا جبا پہلنا پڑے گا یعنی رسم کشی کرنی پڑے گی یہی خیال ہمارا خاک میں جا رہا ہے یہی خیال ہمارا پاک میں جا رہا ہے حال تمہاری بنے با جو بے رستہ جی ایک سڑک بدن نہیں ہے بھی جس سڑک روح جو تم میں بدن نہیں سڑک پکر سو اگر تمہارا خیال بدن کے اوپر ہے تو تمہارا روح جو ہے اوپر نہیں جا سکتا ہے درم کی بات الک ہے اس کا فائدہ اس کا ثواب آپ کو ملے لیکن روح کی بات الک ہے اگر روح کو آپ چھڑانا چاہتے ہیں تو مولا نے فرمایا کہ تمہارا مانا در ایک میں پتانا مذہب نو انڈو گناہ نا نساچی سمجھ ہوئی تو ہی کان سے آپ کو ملے گی کون دے سکتا ہے آسان لفظوں میں اور آسان طریقہ کون بچا سکتا ہے یہ روحانی پتا ہے ہمارا ایک ایک فرمان نے لیتی ماں ہجار ہجار لیتی یہ فرمان جو مولا نے فرمائے ہیں اگر اس کو بھی ہم سمجھ نہ جائے تو یہ ایک سو سال کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے ایسی پچاس زندگی ہو تو بھی اس کی گہرہ ہے اور اس کی اونار میں ہم نہیں سمجھیں گے اتنا اس میں علم ہے لیکن اگر ہم کو جو مولا نے فرمان فرمایا اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ اس زندگی میں اتنا اوپر جائیں گے اتنا اوپر جائیں گے کہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کو کتنی روحانی دنیا کا پتا چکے ہیں کہ صدر دن مابا کو اتنا پتا کیسے چلا ہے اور کیسے بتایا آپ یہ تو جگ ہیں چار جگ کی لیمٹ تیتہ لیس سال برس تیتہ لیس لاکھ برس کی ہے لیکن کرن اور کلب اتنے بڑے ہیں کروڑوں سالوں کی بات بتائی تو کیسے بتائی ہاتما رام تمیں بڑا کی مولا کیا فرما تمیں بیچار کرو کہ روح کیا تھیا اور پاچھو روح کیا تھے کرتے ہیں دیوسمان بے کلاہ بیچار کرو کہ روح کیا تھیا اور پاچھو روح کیا تھے خورست ہے اس علم سے آپ کو کہاں جائیں گے یہ دو گھنٹہ حکم ہے کہ آپ اس کے اوپر سوچو جب پہلے ایک پیرے گراف کو آپ لیں گے تو آپ کے پاس دوسرے پیرے گراف میں اور اس کی گہرائیں ملے گی جو پاس آئی واپستان ملے گی میرے فرمان برابر دل میں رکھنا بھول نہیں جانا گفلت نہیں کرنا کرتے ہیں جو فرمان کو اگر ہم قیمتی سمجھے تو تو ہم کو فرمان 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 اور فرمان ہو لیکن اگر ہم فرمان کو ایک پرسن لے اور نینٹی پرسن دوسری چیزوں کو لیں گے کٹے کے دو پلے ہیں نا فرمان کتنے یاد ہیں اور دوسری چیزیں کتنی یاد ہیں دسو دو پلے ہیں فرمان سے جیو چھکا چھوٹکا ہوئے گا تو مولا نے فرما ہے کہ حقیقتوں کے لئے فرمان میرے فرمان ہیں وہ بس ہے پیر صدردین نے جے روحانی کتابوں لکھی چھے تیتھی جدہ پرکارنی کوئی کتاب ہرگز بانچ بھی نہیں حقیقتوں کے لئے یہ ہے شاید یہ طریقت والوں کے لئے منع نہیں ہے بلے آپ کتنی بھی کتاب جا کے پڑھیں ابھی آپ کو جب پیروں نے ہم کو مولا سکھ پہنچا ہے ابھی بھی مولا تک آپ پہنچے نہیں ہیں اس کا مذلب آپ اس کی ضرورت ہے اگر آپ وہاں سکھ پہنچے سے کیا ضرورت ہے مولا نے فرمایا کہ پیر شمش شمش تبریزی نہیں کتاب وہ پڑھ سکتا تو تم نے خبر پر سکتا کہ کیوں رستو ساوش ابھی وہ آپ نے پڑھ لیا آپ کو پتا چاہتا ہمارا فتفندین سچا ہے پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ فرمان کو ذہن میں نہیں رکھیں گے تو آپ کے اندر وہ حمت نہیں ہے مولا فرمایا کہ مارا واسکتا ہی میند چھے یہ دے علمی کیم راجت ہے یہ حقیقت نے پکڑ تو نہ تھی حقیقت انہیں جوئیتی نہ تھی حقیقت کس کو بولا حقیقت کیا ہے شریعتی ہمارے حقیقتی فرمان سنیں گے تو اس کے دل میں گر نہیں گئے فرمان ہے یہ حقیقت ہے حق سن حقیقت دیارہ جنے رے کمائی تس دل بھی تر ہوئی دیشن حق ہے یہ مرتضی علی ہے یہ فرمان ہے یہ بھی حق ہے حق نور ست نور برما قیسو نور یہ تین چیز نور ہے جتنا ٹائم آپ فرمان پڑھتے ہیں آپ کو نور کے دیدار کا آپ کو دل میں اس کا فائدہ ملتا ہے اللہ ایک خدا ایک چھے اللہ ایک خسب سبوں کا دنیا اس کی ساری کی جو فائدہ آپ کو روان علم میں ملے گا وہ اور علم دے سکتا ہے تو حقیقت ہے فرمان میں میرے فرمان تمہارے روح کو پہنچاؤ یہ بڑی چیز ہے کیوں مولا نے فرمایا میرے فرمان تمہارے روح کو پہنچاؤ یہ بڑی چیز ہے کیوں فرمایا کہ تمہارے لئے جو فرمان ہے اس میں گیرہ علم ہے ہاں دلیل کے اندر آپ گنان کو لے سکتے ہیں لیکن نائنٹی پرسن آپ کے پاس فرمان 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 ہونا چاہیے بلکہ نائنٹی نائن پرسن آپ کو فرمان کی ضرورت ہے تو مولا نے فرمایا کہ یہ ایک پیلی گراف میں بتایا پہلے تو آپ دو گن تر سوچیں گے کہ روح کہاں سے آئی واپس روح کہاں جائے گی اس کے بعد آپ کے دماغ میں اور دل میں یہ خیال رہے گا یہ تیسرے پیلی گراف میں فرمایا روح کہاں سے آئی واپس کہاں جائے گی یہ خیال تمہارے دل میں سے الگ نہیں کرنا دیکھو یہ کتنی حقیقت ہے اس کے کوئی بہلے میں اڑتا ہوں میں اڑتا ہوں بھلے جسم سے اڑتا ہوئے لیکن روحانیت بہت دور ہے روحانیت بہت دور ہے اگر اس کے دل میں یہ امام کے فرمان کے مطابق یہ خیال نہیں ہے کہ روح کہاں سے آئی واپس روح کہاں جائے گی یہ خیال تمہارے دل میں سے الگ نہیں کرنا اگر الگ ہو گئی تو روح نہیں اڑ سکتا ہے بلے آپ عبادت کی صدی سے جسم کو اڑا دو تو کوئی بان نہیں ہے روحانیت دوسری چیز ہے روحانیت مہنگی ہے اور روحانیت اس ہی کوئی ملے گی جو فرمان میں پناہ ہوئے گا فرمان میں پناہ ہوئے گا جس طرح مولا نے فرمایا کہ تم ایسا نہیں سمجھا تمہیں ایم نہیں سمجھو کہ ہمیں فرمان ویرت کریا چھے ہمارا فرمان سامڑو ہمارا فرمان سامڑو سنو پڑو ہمارا فرمان پڑو سامڑو اور ریچار کرو جن ایسا کو دامہ پرناہ سیا تمہیں پناہ پر لاتا کتنی نظریت ہی بتاتے ہیں میرے فرمان پڑو سنو اور اس پر گھوڑ کرو اگر آپ کی طاقت علم کے اندر بڑھ گئی تو آپ فرمان میں پناہ ہو سکتے ہیں فرمان میں پناہ ہو سکتے ہیں اور ایسا پیغمبر کا مولا نے مثال دی جہم ایسا خدا مفنا دیتا ہے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا صرف فرمان بہئی نازل ہوتی تھی اور لوگوں کو فرمان سناتے تھے جب ابراہیم ہارش شیطان تھا دشمن تھا مولا تھا وہ سمجھا کہ مولا منتظاری کی ضرورت اپنے طرح سکھ نہیں لیکن رسول کے پاس جب گھوسے میں آیا کہ یہ فرمان آپ نے اپنے طرف سے بولا ہے یہاں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے رسول نے فرمایا کہ ہم خدا تعالیٰ کے فرمان کے صرف دوسری بات نہیں کرتے ہیں یہ حکم ہے خدا کا جب ہی میں نے آپ کو یہ سکھ جائیے کہ یہ مولا متظاری ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا مولا متظاری مولا ہے من بنتو مولا فعضہ علی مولا یہ میرے میرے کیل سے نہیں بولتا ہوں یہ حکم ہے پھر بھی اس کو برسہ نہیں آیا مولا نے فرمایا ابراہیم حارش بولا نہیں آپ اپنی طرف سے بولتے ہیں چلتے چلتے اوٹ پر جاتا ہے اور خدا سے دعا مانگ جائے یا خدا یا اگر یہ فرمان آپ نے فرمایا ہے تو میرے پر پتھر کی بارش برسا ہو اگر سچ ہے تو اسی ٹن پہ مولا نے فرمایا کہ پتھر بڑا ایک پتھر گرا اور اس کے اوپر پڑا ہو اور وہ جھنم میں اس کو یہ فروف ملا نا کہ پیغمبر رسول اللہ فرمان کی بات کرتے تھے اور جتنا شورٹ رستہ فرمان میں ہے اتنا کوئی چیز میں ہے مولا تو فرمان کے اندر خیال کی بات کرتے ہیں خیال کی کہ آپ کا خیال کہاں ہے سارا داروں مدہ کو خیال کے اوپر ہیں آپ اگر خیال کو پکڑ لیں تو انسان خدا ساتھ ایک خیال باندے تو سرشت ہوتے ہیں اس لئے مولا نے فرمایا ہے کہ تمہاری دو سرش ہے تو لے آج دن تک آپ ساکھ میں چلتے رہے ہیں آج دن تک جنم و جنم سے چلتے رہے ہیں لیکن ابھی اشار ہو جاؤں کہ تمہارے دونوں طرف دو راستے ہیں ایک بدن کی دوسری روح کی یعنی اگر تم بدن کے خیال میں رہو گے تو تمہارا روح زمین پر رہے گا روح کے خیال میں رہو گے تو تم ساتھ میں آسم پر چلے جاؤں گے کتنا شارٹ رستہ مولا بتاتے ہیں کہ آپ چلتے چلتے آپ چیک کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو فرمان لیانے یہ آنکھ ہے ایک روشنی ہے یہ لائٹ ہے اسے آپ چیک کرو کہ میں خاک میں ہوں یا پانک میں ہوں جب آپ کی فرمان سے یہ چیز چالو ہو جائے گی تو ایسے آدمی ہم نے دیکھے ہیں جو بولتا ہے کہ کبھی ہم نہیں اٹھتے ہیں کبھی نہیں اٹھتے ہیں لیکن فرمان کی آپ نے جو یہ روشنی فرمان میں سے ان کو ملی آج ہم ریگولر ہو گئے کیسے ریگولر ہو گئے میں اپنی بات کرتا ہوں آج سے بیس سال پہلے میں خود مائز کرتا تھا اور دوسری چیزوں سے لوگوں کو سمجھاتا تھا گنان اور دوسری چیزوں سے لیکن فرمان کی اتنی تعلیم نہیں میں خود جمع سمات میں نہیں آسکتا تھا میرا علم میرے کو نہیں جگہ سکتا تھا آج ہماری یہ حالت ہے غورت سے گنانی ہیں گنان بولتے ہیں ایسے گنان بولتے ہیں روڑے گنان بولتے ہیں اور ایسے فیار سے بولتے ہیں سنجا ویڑا میں وہی صبح میں نہیں آتے ہیں عبادت کیلئے نہیں آتے ہیں کیوں نہیں آتے ہیں حالانکہ ان کو ہم ملتے ہیں پوچھتے بھی ہیں اس کو بس سستی ہے بس کمزوری ہے آپ کا علم آپ کو جگہ کا نہیں ہے علم میں تو طاقت ہے کہ مرے ہوئے کو زندہ کرتے رہیں یا تو آپ نے علم دل سے سنا نہیں ہے اس کو سمجھا نہیں ہے مولا نے موسیٰ پیغمبر کی مثال دی کہ موسیٰ پیغمبر کے پاس اتنا بہت علم تھا چالیس اوٹ بڑاتے تھے لیکن کونسا علم نہیں تھا جو موسیٰ کو جگایا نہیں موسیٰ کا روح بیدار کیوں نہیں ہوا آلہ کے پیغمبر تھے اور آسمان کی کتاب اتری تھی ان کے اوپر اور وائز کرتے تھے اور وائز ایسی وائز ہوتی تھی کہ ہزاروں آدمی سننے کے لئے آتے تھے جس کی مولا نے مرسال دی کہ سنتے ہزار تو پیغمبر کے شہزادے آتے تھے پھر بھی ان کے لئے حکم ہوا کہ ابھی آپ کو علم سکھنے کی ضرورت ہے کونسا علم نہیں تھا موسیٰ پیغمبر کے پاس کونسا علم نہیں تھا حالانکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ کسی کا پاس بھی نہیں ہے یہ بات کسی کو بولتے نہیں تھے لیکن ان کے اندر یہ بات تھی تو مولا تو ہڑتا کرتا ہے مولا نے ان کی زبان سے بلوایا ان امت میں سے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا گیا ہے موسیٰ پیغمبر آپ کے جتنا کسی کے پاس علم ہوگا تو سوال پوچھا وائز میں بیچ میں چلتے چلتے تو موسیٰ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ میرے جتنا کسی کے پاس علم ہوگا مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا ہے یہ زبان سے اکرار کیا اور وہی نازل ہوئی خدا انتا رہا ہے کہ اے موسیٰ آپ کو علم سکھنے کیلئے جانا پڑے گا کہاں جاؤں خلاب دریاء کے کنارے پر جاؤں وہاں کس سے ملوں خدا دریاء کے اندر خضر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ان سے آپ جا کے علم سکھنے یہ کونسا علم تھا جب کیسے جاؤں دریاء کے اندر پھر دوسری روی نازل ہوئی کہ ایک سکھی مچھوی لے جاؤں ساتھ میں پانی کی خوشبو سے پانی کی واز سے یہ زندہ ہوگی یہ مسانے دینے کی مولا کو کیا ضرورت پڑی ہے موسیٰ پیغمبر کو تو دو ہزار سال ہو گئے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو میرے علم کی طاقت دیکھو آپ میرے فرمان کو سمجھے نہیں ہیں آپ فرمان میں ڈوبے نہیں ہیں آپ فرمان کو سمجھتے نہیں ہیں ایک بار نیوز پیپر کی طرح پڑ جاتے ہو لیکن آپ جب سمجھیں گے تو آپ اس کے سوا دوسری چیز کو اٹھائیں گے آپ کو دل نہیں ہوگا آپ کا دل اندر سے روح بولے گا اٹھاؤ تو فرمان اٹھاؤ کیوں؟ کہ اس میں شورٹ رستہ ہے میرے فرمان پڑھو اس کے بیت کو سمجھو جب برابر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو بیت کب سمجھیں گے بیت تو جب ہی سمجھیں گے جب ہمارا روح سے کونٹک ہوگا ہمارا دل میں یہ چیز جائے گی تو یہ کیا چیز تھی مستا پیغمبر کی یہ مچھلی کیا چیز تھی دریار کیا تھا؟ وہ علم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس روح کو زندہ کرے یہ روح ہاتھ میں دے دیا مولان ہے تمہارا روح لے جاؤ گے یہ مچھلی سکی مچھلی ہے نا یہ آپ کا روح ہے اس کو کون سا علم چاہیے جس سے یہ زندہ ہوگئے کیا موسیٰ پیغمبر اس علم نہیں تھا؟ کوئی مچھلی مولانے کیوں بھی میرے فرمان پڑھو اس کے بیت کو سمجھو اگر آپ فرمان کے اوپر غور کرو آپ کی آتمہ آپ کو یہ سمجھاتی ہے ہر ایک کا پاور الگ ہے آپ کا جو ہے اس سے ان میں زیادہ ہے انس میں زیادہ ہے اس میں زیادہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے جتنا آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے جتنی محنت کریں گے صرف آپ فرمان میں ڈوبیں گے آپ فرمان میں اس طرح فنا ہوں گے کہ آپ چلتے چلتے بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ چلے گا کہ میں کہاں چل رہا ہوں اتنی اس میں رنز ہے تو مولا نے فرمایا ہے اس کی مچھلی لے جاؤ ساتھ میں دریاں میں پانی کے اندر ہم تو علم سکھنے کے لئے مولا نے اپنے فرامن فرماتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ کتابیں ہیں ان کو سکھنے کے لئے دریاں کے اندر پہ جاؤں کہ روحانی علم سکھنا ہے تو اتنی گہرائی میں جانا پڑے گا آپ کو جب وہاں گئے تو مولا نے فرمایا پانی کی واز سے مچھلی زندی ہوئی یہ کونسا پانی ہے مولا مرتضی علی چھے تو علم نو دریوں چھے مولا مرتضی علی ہے یہ علم کا دریہ ہے اس کے نور کا پانی اس کے دریہ جو ہے یہ ہمارے روح کو مرے ہوئے کو یہ زندہ کرتا ہے پہلے فرمان ہم جان سے پڑے نا تو یہ ہمارا روح جو ہے نا زندہ ہو جائے یہ موجزہ بتایا موسیٰ پیغمبر کو دیکھ میرے علم میں تم نے بھی اتنی کتابیں جمع کی ہے اور میرے علم کی جو طاقت ہے خالی اس کے سامنے پشبو سے اس کے سامنے جانے سے اور کتنے پاٹ شمشمہ آپ نے فرمایا مولا مرتضی علی نے فرمایا کلام میں کہ علم مرتضی دریہ جسا جس کا وار نا پار بہت گیرا ہے بے اہ دوندہ اس میں چیزاں بری ہے انندہ پار آپ دوبیں گے نہیں فرمان میں تو اس میں جو خزانہ برا ہوا ہوا آپ کیسے دیکھیں گے؟ ایک پیرگراف آپ اوپر سے پڑھتے ہیں لیکن آپ اس کی گیرائی دیکھو کتنی گیرائی ہے اس کی جب یہ آپ محنت کریں گے تب ملے گا مولا مرتضی علم مرتبہ دریہ جسا جس کا وار نا پار بہت گیرا ہے بے اہ دوندہ اس میں چیزاں بری ہے انندہ پار جو کوئی اس میں گو تھا خواہے حکم دیا ہے پڑھتے پڑھتے آپ اس میں ڈوب جاؤ آپ کو پتا نہیں چلے کہ میں کہاں ہوں ایک مثال دیتے تھے بھگر بھاپا کے ان سے فورم کے گام میں ایک اسماعیلی صاحب وہ کلامِ محمدین لے کے ایک باغی چین میں بیٹھا تھا اور اچانک اس باغی چین میں سلطان محمد شاہ دنیا بھی تو رہا ہے اس کو پتا نہیں تھا کہ یالی بھاپا ہم باغی چین میں گھوم رہے ہیں جہاں وہ سیٹ پر بیٹھا تھا وہیں آکر یالی بھاپا بیٹھے اس کو پتا نہیں ہے وہ پڑھتا ہے کلامِ محمدین اس کے ہاتھ میں وہ پڑھتا ہے پڑھتے پڑھتے وہ اس کا اتنا دیان ہے کہ باغی میں یالی بھاپا بیٹھے ہیں اس کو نظر نہیں آتی جب پیج پھرایا تو اس کا تھوڑا دیان ہٹا جب پیج پھرایا دیان ہٹا آنا تو اس کو نظر گئی دیکھتا ہے یالی بھاپا بیٹھے ہیں تو اتنا جاں سے پڑھے ہیں سران ہٹا ہٹا ابدا اللہ سے پڑھتا ہے کہ عنی تو بھٹا ہے بجsprrr کلام کا بجردہ ہے وہ کٹھا ہٹا ہے تو بھی آپ کو پڑھتے ہیں میں محمدین پڑھتے ہیں میں محمدین عنہ محمدین میں پڑھتے ہیں وہ پڑھتا تھا پڑھتے پڑھتے اس سے پڑھتے اس کاس میں ایک ہیں میں رہا شاہ Vielfam مولا سے کیوں رہا ہٹا ہٹا ہے مولا کو پوچھتا کہ یا مولا اس میں یہ فرمان ہے اس کی مجھے سمجھتی مولا نے فرمان ہے دیکھو تم پڑھو دھیان سے اس کی سمجھتی یہ اوپر والے پیرگراف کی نیچے میں ہے اس ہی میں سے آپ کو ملے گا جو بھی مان ہوگے اس ہی میں سے ہی ملے گا تو یہاں مولا نے ان کو یہ کلیر کر دیا کہ میرے جو فرمان ہے اس میں سے آپ کو سب چیز ملے ایک گھر کا مالک ہے اپنی بیوی کو بولتا ہے کہ دیکھو ایک روپیہ سے لے کے ہزار روپیہ چاہیے میں دوں گا ہزار روپیہ سے دس ہزار چاہیے میں دوں گا دس ہزار سے لاکھ روپیہ چاہیے میں دوں گا لیکن کدھر جولی لے کے نہیں جانا کدھر بھی نہیں جانا جولی لے کے کیوں چاہیے میرے سے مان لو میں دوں گا اگر وہ بھی بھی پھر بھی پر اس میں جا رہے میرے پاس پیار نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس ماچس نہیں ہے اڑی گھڑی جائے گا ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے دوسری چیز لینے جائے گی دوسری کی تو اس کے گھر کے جو خوابیں دوسری کتنا پورا لے گا وہ دیکھے گا بولے گا تم کو کونسی چیز نہیں ہے میرے کو بولو گا میں تیرے کو سب چیز دوں گا پھر تم مانگنے کے لئے کی جاتی ہے اس طرح مولا نے کونسی چیز چھوڑی ہے کلامِ مامن موسیقی